بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم جی میں ہوں ماری علیہ آپ دیکھ رہے میرا چینل ایمن خان کا جی کلودنگ برینڈ تباہ ہو چکا ہے آخر اس کے پیچھے سازش کون کر رہا ہے ایمن اور منار پر سنگین الزامات لگائے گئے اور اس کے بعد سوشل میڈیا مینجر غیب ہو چکی ہے پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں گئی ڈراما انڈسٹری چھوڑ کر کروڑوں کا برینڈ ری لانچ کیا گیا منار کی ایک غلطی نے سب کچھ ڈبو دیا اب ڈراما بھی کوئی نہیں اور سوشل میڈیا پروموشن بھی نہیں مل رہی دونوں بہنیں اس وقت سر جوڑ کے بیٹھ گئے ہیں سپانسر کے پیسے بھی گئے ہیں اور گھر بھی تباہ لاکھوں کا جو لاکھوں کروڑوں کا جو سمان اس وقت گودام میں پڑا ہوا ہے وہ بھی سڑنا شروع ہو گیا ہے اصل کہانی کیا ہے کون ہے وہ میڈیا مینجر کہاں سے وہ آتی ہے سوشل میڈیا پر اس نے جو سٹوری لکھی اس کے فوراں بعد وہ کہاں پر غائب ہو جاتی ہے کیا اس کو غائب کر دیا گیا ہے کیا اس کو پیسے دے دیا گیا ہے کیا اس کا موبن کر دیا گیا ہے یا پھر ایسی کوئی سوشل میڈیا مینجر تھی نہیں یہ کوئی ایسی پوسٹ کسی کی جانب سے کی گئی ہے جو ان دونوں بہنوں کے ساکھ کو تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے دونوں بہنوں کے برانڈ کو جو ہے وہ تباہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے تو آج کی ویڈیو میں اس کا خلاصہ کریں گے آپ نے ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کو علم ہو سکے کہ exactly یہ سارا معاملہ کیا ہے ایمن خان کے بعد جی منال بھی اس وقت سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ٹرول ہو رہی ہے ایمن و منال نے شادی کے بعد ڈراما انڈرسٹی کو آپ کو بتائے خیر بات کہہ دیا اور فوکس جو ہے انہوں نے سوشل میڈیا پر اور اپنے بزنس پر کرنا شلو کر دیا ہے آپ سب کو بتائے کہ جی ایمن کے گھر میں دھماکہ ہوا ہے اور اس دھماکے پہ ایمن بات نہیں کرتی بات میں پتہ چلتا ہے ہماری سورسز سے اس بات کو کنفرم کیا کہ جی دھماکہ ایمن کے سسرال میں ہوا ہے جہاں پر وہ پہلے رہتی تھی لیکن وہ شفٹ ہو گئی ہے کہاں پر اپنے ہزمن کے ساتھ اپنے نئے گھر پر جہاں پر کروڑوں روپیہ لگائے تو دیفنیٹلی جہاں پر وہ رہتی نہیں ہے انہوں نے اپنا دردے سر اس کو نہیں بنایا اور انہوں نے اس پر کوئی بات نہیں کی انہوں نے سب یہ لگ دیا جی فیملی ایمپورٹنٹ ہوتی ہے اور میں بلکو ٹھیک ہوں آپ لوگ کی دعاوں کا شکریہ منیب پٹ نے بھی جو ان کے بڑے کروڑوں میں فالوورز ہیں انہوں نے بھی اس بات کو فوکس نہیں کیا کہ جی میری فیملی کو نقصان پہنچا ہے ان کا گھر تباہ ہو گیا ہے اور کے دیا نے کہا ہے کہ جی اس جگہ پر کچھ بھی نہیں بن سکتا یہاں سے یہ سٹوڑی شروع ہوتی ہے سٹوڑی بہت عجیب تھی کہ گھر جو ہے کسی پلانٹڈ دھماکے سے نہیں تباہ ہوتا یہاں پر سورج لائن میں جو ہے گیس کا دھماکہ ہوتا ہے جس سے یہ سارا معاملہ ہوتا ہے پھر بھی انہوں نے آ کر جو ہر بات پر بات کرتی ہیں آج کل وہ پریگننسی پر بات کر رہی ہیں پریگننسی کے حوالے سے بتا رہی ہیں خواتین کو کیا کھانا چاہیے کبھی وہ بتاتی ہیں کہ یہ فلا جگہ پہ جائیں وہاں پہ ویڈ ریڈیوز ہو جائے گا میں نے بتا نہیں کتنے کلو ویڈ ریڈیوز کی ہے پھر کبھی وہ کہتی ہیں فلا تیل استعمال کریں کبھی وہ کچھ کہتی ہیں کبھی وہ کچھ کہتی ہیں لیکن انہوں نے اس پر بات نہیں کی کہ دھماکہ جو ہوا ہے اس سے پورے پاکستان میں ایسے دھماکے ہو رہے اور لوگوں کے ہلاکت بھی ہو رہی ہے انہوں نے ضروری نہیں سمجھا کہ اس پر بات کریں اور انہوں نے اس کو خائب کر دیا ان کی بہن آپ سب کو پتا ہے کہ منال جو ہے دونوں ٹوین سسٹر ہیں اور دونوں جو ہے وہ لائن لائٹ میں ان کو رہنے کا شوق ہے وہ کوئی نہ کوئی ایسی حرکتیں کرتی دیتی ہیں اس کی طرح سے وہ میڈیا میں رہے جب ان کے والد صاحب حیات تھے تو لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ وہ بڑی کنٹرول سملی ہوئی تھی کپڑے بھی ذرا سوبر پہنتی تھی لیکن والد کے وفات کے بعد انہوں نے جو ہے وہ عجیب و غریب قسم کی حرکات کرنا شروع کر دی خیر یہ تو بہت پرسنل ہے اس پر میں اب کیا کومنٹ کروں آجا جی اب ان کا جو دونوں ہیں انڈسٹری سے دور ہوئی نہیں ہے دھماکے سے کہانی شروع ہوتی ہے ایک دم ایمن جو ہے اس کی پرانی ویڈیوز نکال کر اس کو بہت ساتھ ہائپ دینا شروع کر دی جاتی ہے اس کا ٹاپ ٹرننگ میں آ جاتی ہے ایمن اور پھر ایمن کو موقع ملتا ہے اپنے آپ کو برینڈ بنانے کا جب وہ اپنے آپ کو برینڈ بنائیں گی دیفنیٹلی تب ان کا برینڈ بھی چلے گا اور وہ مختلف ڈراموں میں ان کو کاسٹ بھی کیا جائے گا کیونکہ ان کی بیٹیاں بڑی ہو گئی ہے وہ مختلف ڈراموں میں کام کرنے کے لیے کہانیاں سنا رہی ہیں کافی انہوں نے عجیب و غریب حرکتیں کی انہوں نے اپنے آپ کو پتلا کر کے دنیا کے سامنے رکھا کہ جی میں کتنی پتلی ہو گئی ہو لہور آتی ہیں تو ان کی ایک تصویر وہ خود ایڈٹ کرتی ہیں لوگوں نے کہا کہ بھائی آپ پانچھے کلو آپ نے جو ہے وہ پوٹاون کیا ہوا ہے آپ کیوں جھوٹی کہاں نہیں سناتی ہیں یہ بھی بڑے ایک پرسنیٹر ہے کوئی موٹا ہوتا ہے کوئی پتلا ہے کوئی جیسا مرضی میک اپ کر رہا ہے اس کو خدا کے لئے ٹرول نہ کیا کر رہے وہ ایک الگ چیز ہے لیکن یہ دونوں بہنیں جی وہ غریب حرکات کرتی ہیں اس وقت سے ان کو ٹرول کیا جاتا ہے آپ جی ایک مینجر آتی ہے نکل کے سوشل میڈیا پر وہ ایک نوٹ لکھتی ہے دونوں بہنوں کی اس نے خوب بجائی اس نے اتنی بجائی اس نے کہا کہ دونوں انتہائی بتتمیز ہیں شور مچاتی ہیں چیختیں ہیں چلاتی ہیں جس پہ وہ مینال کو زیادہ ٹرول کیا گیا مینال یہ وہی خاتون ہے جو اپنے ہنیمون پہ جاتی ہیں اور اپنے ہنیمون کو سیکرٹ اکنے کی بجائے اپنی فیملی تک محدود اکنے کی بجائے اپنے ہنیمون کی پکچرز اٹھا کے اپنے سوشل میڈیا آکاؤنٹ پہ رکھ دیتی ہیں جہاں پر لوگ ان پہ ٹرول کرتے ہیں کہ کپڑے کیسے پہنے ہیں کپڑے پہننا بھول گئے ہیں اس پر ان کے ہزمنٹ آتے ہیں اور آکے کہتے ہیں کہ کتنی غلط بات ہے آپ کو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے حالانکہ یہ باتیں ان کو اپنی بیوی کو بتانی چاہیے کہ جناب اپنی ہنیمون کی تصویریں جو ہیں وہ جب پبلک پہ شیئر کریں گے تو پھر پبلک اپنی مطابق بات کرے گی تو بڑی انہوں نے کانٹروورسیز کو جنم دیا اور ان کو بڑا ان رہنے کا شوق ہے اب چی مینیجر آتی ہے مینیجر ان کی خوب بچاتی ہے اس کے بعد ان کے کچھ اور ملازمین بھی نکل کے سامنے آتے ہیں جو بتاتے ہیں ہم ان کے گھر میں رہتے تھے کوئی ڈرائیور بھی آتا ہے ڈرائیور سے میری بھی بات ہوئی ہے لیکن وہ ڈرائیور مجھے کچھ مطبع صحیح لگا نہیں ایسے لگا کہ جیسے وہ جھوٹ بول رہا ہے تو میں نے پھر اس کو زیادہ امپورٹنس نہیں دی اسی وجہ سے میں نے ڈرائیور کے حوالے سے ابھی ویڈیو نہیں بنائی ان کا ایک ڈرائیور بھی نکل کے آگئے جو فضول باتیں کر رہا ہے جب میں نے اس کو کہا جی ثبوت دیں کیونکہ میں ثبوت کی بغیر بات نہیں کر سکتی تو اس نے آئیم آئیں شہنگ کی اور اس کے بعد میرا نمبر بلوک کر دیا جیسے مجھے بتا چلا کہ یہ کوئی اور گیم ہے جبکہ وہ جو سوشل میڈیا پر خاتون کا ایک نوٹ اس وقت جو مینیجر اپنے آپ کو بولتی ہیں گردش کر رہا ہے اس نوٹ پر ہم لوگ نے دیکھا کہ انہوں نے ساری چیزیں واضح کی ہوئی ہیں کہ یہ یہ میرے ساتھ سلوک کیا یہ ان کی ضائع کی سٹوری ہے ہم نے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی ویڈی ٹیم نے لیکن ان سے رابطہ نہیں ہو پایا انہوں نے بہتے سنگین الزامات لگائے ہیں کہ دونوں بہنیں چلاتی ہیں بتمیزی کرتی ہیں پیسے نہیں دیتی ہیں کھانا نہیں کھانے دیتی ہیں چائے نہیں پینے دیتی ہیں ہر وقت منال کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جی بتمیزی کرتی ہے اپنی ماں کے ساتھ بھی بتمیزی کرتی ہے جب ان کی والد حیات تھی تو یہ بہت کنٹرول تھیں یہ ایسی گرد کی باتیں انہیں گھر کے وہ کہتے ہیں نا کہ گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے تو یہ لنکا انہوں نے ڈھانا شروع کر دی ہے ان کے ملازمین نے جب ان کی ملازمین سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو ابھی تک کسی سے رابطہ نہیں ہوا اور وہ خاتون ان کی مینجر مونے کا دعویٰ کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میرے پاس سارے ثبوت ہے جب ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو وہ بھی ابھی غائب ہوئی ہی ہے مکمل طور پر وہ غائب ہوئی ہی ہے کہیں پر نظر نہیں آرہی اور ایسا لگ رہا ہے اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ یا تو ان کو ان کی منچاہی رقم دے دی گئی ہے ان کو پیسہ دے دیا گیا ہے یا پھر جو ہے وہ ڈر گئی ہے ان کو ڈر آیا گیا ہے کیونکہ وہ فوکس برینڈ پر کر رہی ہے تو ایسی کوئی مینجر بیچ میں لاکر کھڑی کر دیا دونوں بہنوں کا اس پر کوئی ردعمل سامنے نہیں آیا انہوں نے کسی چیز پر بات نہیں کی اور نہ آکر کوئی کلانفیکیشن دی ہے جب انہوں نے پوچھا تھا کہ جی میں مجھ سے سوال کرے میں جواب دوں گی یہ کوئی دو دن پہلی کی بات ہے تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ جی آپ کے بارے میں ساری باتیں ہیں کہ دھماکہ ہو آپ نے اس پر کوئی ردعمل لی دیا اور دوسری بات یہ کہ آپ کے ملازمین بھی سامنے آ رہے ہیں آپ پہ الزام لگا رہے ہیں تو انہوں نے کہا جی اس پر میں جواب دینا ضروری نہیں سمجھتی تو اس سے اب کچھ لوگ رزیوم کر رہے ہیں کہ جی جواب دینا ضروری نہیں سمجھتی اس کا مطلب ہے کہ کوئی چیز تھی کوئی ہنکی پہنکی ہیں یہ اپنے ملازمین کے ساتھ اس طرح کا برطاؤ کرتے ہیں کہ آپ رابطہ کر رہے ہیں تو اس کے بعد وہ غائب ہو گیا جس نے مجھے اس بات پر بتایا کہ ہاں کوئی نہ شاید فیشی چیز ہو سکتی ہے تو دونوں بہنوں کو اس لئے دونوں بہنوں نے سرجوڑ کے بیٹھی ہوئی ہیں کیونکہ ہر جگہ ان کو ٹرول کیا جا رہا ہے ہر جگہ پر ان کو پکڑ کر ان کی منجی ٹھوکی گئی ہے بیچ چوراہے پہ اور میں آپ کو بتاتی کہ دو ہزار بائیس میں دونوں بہنوں نے اپنے کلوڈنگ برینڈ کو ری لانچ کرنے کا جو ہے وہ پلان کیا تھا نئی ٹیم ہائیڈ کی تھی دو ہزار تئیس سمر کلیکشن کے لیے انہوں نے ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا تھا لیکن جو اگزیکٹ برینڈ لانچنگ کا وقت آیا تو ایمن اور منال کے اوپر سوشل میڈیا جو ہے وہ برسنا شروع ہو گیا ان کو ٹرول کرنا شروع ہو گیا اور پھر ایسے ایسے عزامات لگائے گئے کہ ان کا برینڈ صحیح نہیں ہے ان کے کپڑے چوری کے ہیں یہ لوگوں کے ڈیزائن چوری کرتے ہیں یہ مینجر کے ساتھ بتتمیزی کرتے ہیں چیختیں چلاتے ہیں اور بہت زیادہ اس وقت میس میں ہیں اچھا جی اب ایمن اور منال کا ماننا ہے کہ یہ ان کے خلاف کوئی سوچی سمجھی سازش ہے وہ بھی اپنے سائٹ کا کوئی بھی پروف کہ سازش کی جاری ہے صاحب نے نہیں لے کر آئیں کیونکہ ان کے تو بڑے چینلز ہیں وہ تو بڑی باتیں کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ بھی ایکٹیو ہیں لیکن کہیں پر ایسا انہوں نے کوئی ثبوت پیش نہیں کیا آپ دیکھتے ہیں جی اگر کوئی سیچ میں ان کو ٹرول کر رہا ہے کوئی پلاننگ کر رہا ہے تو بہت غلط بات ہے اور اگر ان کے سائٹ کی کوئی سٹوری ہے تو ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے ان کو اپنی سائٹ کی سٹوری بھی رکھنی چاہیے تاکہ علم ہو سکے جو الزامات ان پر لگائے گئے ہیں کہ یہ بہت بتمیزی کرتی ہیں مارتی ہیں پیٹی ہیں ملازمین کو پیسے نہیں دیتی ہیں اس میں کتنی سچائی ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا